بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ پابندیاں نہیں لگائی گئی ہیں تقریبات کیا گیدرنگز جو انڈور ہوتی ہیں ان پر پابندی لگا دی گئی ہے آؤڈڈور گیدرنگز لاؤ کی گئی ہیں لیکن اس میں بھی صرف تین سو افراد ایسے شریک ہو سکیں گے جن کے پاس ویلڈ اور کمپلیٹ ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ ہوگا دوسری جانے شادیوں پر شادی بیعہ کی تقریبات میں انڈور پر پابندی تو نہیں لگائی گئی لیکن اس کو تین سو تک رسٹرکٹ کر دیا گیا ہے اور وہ بھی صرف ایسے افراد جو کہ ویکسینیٹڈ ہوں گے ان لوگوں کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ انڈور شادی بیعہ کی تقریبات میں شرکت کر سکیں آؤڈڈور یعنی باہر بیرونی حصے میں اگر کوئی شادی بیعہ کی تقریب ہوتی ہے تو اس میں پانچ سو لوگوں کو اجازت ہوگی ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جیمز سینماز اور ایسے جو دوسرے چیزیں ہیں ان پہ بھی انڈور میں 50% capacity پہ کام ہو سکے گا اور وہ بھی صرف ان لوگوں کے لیے اجازت ہوگی جن لوگوں کے پاس vaccination certificate ہوں گے ساتھ ساتھ ایسے تمام کھیل جن میں کے physical contact ہوتا ہے جیسے karate, judo, boxing, swimming یعنی جس میں physical contact ایک دوسرے players کا ہوتا ہے ان تمام کو فیلال اس پر پابندی لگا دی گئی ہے یہ تمام کھیل روک دیے گئے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس کے علاوہ بھی جو مختلف sectors ہیں سینما میں 50% اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ PCP کی جانب سے بھی یا NCOC کی جانب سے بھی ایک آگیا تھا کہ PSL کے matches جو ہیں وہ بھی 25% capacity کے تحت کیے جائیں گے یعنی جو شائقین ہیں وہ صرف 8000 کے لگ بھک شائقین وہ PSL کے matches روزانہ جو ہیں اس میں شرکت کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو public transport ہے اس میں 70% fully vaccinated لوگ allowed ہوں گے ماسک پہننا جو ہے وہ ضروری ہوگا پورے سفر کے دوران اس کے علاوہ ریلویز میں بھی ابھی فیلال کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے سو فیصد لوگ سفر کر سکتے ہیں لیکن ماسک پہننے کی پابندی لگا دی گئی ہے ساتھ ساتھ جو office routine ہے اسے ابھی normal رکھا گیا 100% attendance کے ساتھ لیکن تمام employees جتنے لوگ کام کرتے ہوں کسی بھی دارے میں ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ fully vaccinated ہوں domestic air پہ جو ban ہے وہ کھانے پہ لگا دیا گیا ہے یعنی کوئی بھی ایسی چیز serve نہیں کی جائے گی اب کھانا serve نہیں کیا جائے گا domestic airline میں flight میں تاکہ covid کو روکا جا سکے ماسک کا جو پہننا ہے اس کے لیے کمپلسری قرار دیا گیا ہے اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ s o peace کو جو ہے نا ہم یقینی بنائیں گے نیسند حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ساتھ ساتھ targeted lockdown جو ہے جو کہ smart lockdown ہوتا ہے وہ بھی خاص طور پر s o peace کی پابندی کے ساتھ اس پر بھی عمل درامت کرایا جائے گا یہاں آپ کو ہم ایک اہم بات بتائیں کہ education sector یعنی schools کے لیے بھی s o peace جاری کر دی گئی ہیں جو 12 سال سے کم عمر بچے ہیں ان کے لیے 24 جنوری سے اب schoolوں میں عادی attendance یعنی selected days اگر ایک 50% بچے ایک دن آ رہے ہیں تو پھر 50% بچے جو ہے نا پچاس فیصد دوسرے دن جائیں گے یعنی اب ہفتے میں تین دن 50% بچے پڑیں گے اور تین دن دوسرے پچاس فیصد بچے پڑیں گے خاص طور پر وہ بچے جو 12 سال سے کم عمر کے ہیں ساتھی ساتھ 12 سال سے زیادہ عمر کے جو بچے ہیں وہ ان کو fully vaccinate کرانے کا protocol بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ پہلی فروری سے vaccination جو ہے 12 سال سے بچوں یعنی 12 سال کی عمر سے جو زیادہ کے بچے ہیں ان میں mandatory کر دی جائے گی کہ کم از کم ان کو ایک ڈوز ویکسین جو ہے وہ لگ چکی ہو ناظرین یہ جو تمام اقدامات یا یہ تمام اسو پیز جو جاری کی گئی ہیں سندھ حکومت کی وزارت داخلہ کی جانب سے ویسے نظر آ رہا ہے کہ چونکہ جو positive آنے کی شرعہ جو ہے وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو تقریبا تین دن میں تقریبا 36.58 فیصد کراچی میں ریکارڈ کی گئی ہے دوسرے نمبر پہ لاہور ہے جہاں تیرہ اشاریہ آہ چھے نو فیصد ہے ہیدرباد میں بارہ اشاریہ آٹھ آٹھ فیصد اور اسلامباد میں دس اشاریہ چار سات فیصد ریکارڈ کی گئی ہے alarming بات ہے اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ نے اسلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام خبر سر آپ کی آپ کی نالج میں ہوگا کہ پوزیٹیوٹی جو ہے وہ تقریباً چالیس فیصد کو چھو گئی ہے اگر ہم ویسے دیکھیں تو اور پوزیٹیوٹیو کیسز کے علاوہ بھی بہت زیادہ کیسز جو ہیں ایسے بھی ہیں جن میں شاید تشخیص ہو ہی نہیں پاتی وہ یا تو ہوم ریمیڈی پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یا کسی اپنے قریبی جی پی کی دوا لے کے اس سے بہتر ہو جاتے ہیں سر کیا سمجھتے ہیں یہ جو آج سندھ حکومت کی جانب سے ایس او پیز جاری کر دی گئی ہیں چوبیس جنوری سے ان کا اطلاق ہوگا اور انڈور گیترنگز پہ پابندی لگا دی گئی آپ کیا کہتے ہیں سر کس طریقے سے کوویٹ پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ دو تین چیزیں آپ نے جو منشن کری ہیں ان کو میں تھوڑا سا سیکنڈ بھی کروں گا اور بتاؤں گا بھی پہلی چیز تو یہ ہے کہ پوزیٹیوٹی تو دیفنیٹلی بہت زیادہ ہے اچھا انٹریسٹنگلی جو ہے نا یہ جو لوگ ٹیسک وہ کراتے ہیں جن کے اندر علامات آ رہی ہوتی ہیں اور وہ جو ہے آج کوویٹ پھیلا ہوا ہے وہ تھوڑے سے کانشینشز ہوتے ہیں تھوڑے سے وہ میں سمجھتا ہوں حقوق کو لبات خیال رکھتے ہیں تو وہ اس لیے کھراتے ہیں کہ کہیں دوسرے کو نہ لگا دیں تو کنٹرول کر لیں یہ پاپولیشن ہمارے یہاں بہت ہی کم ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں مضبط سوچ اچھا اس میں یہ جو ابھی اومیکرون خاص طور پر جو پھیل رہا ہے یہ ایسا وائرس ہے جس کے اندر علامات بہت ہی مائل ہوتی ہیں اور چیس کی بیماریاں کا ایک زیادہ خانسی نزلہ زکام فلو ٹائپ ہوتی ہے تو اگر آپ سمجھیں کہ سو میں سے اگر فلو کا اثر تیس پرسنٹ اگر باڈی پہ ہوتا ہے تو اس کا تقریبا ستر پرسنٹ افیکٹ فلو سے بڑھ کے آ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سلسلہ ہے اچھا اب اس میں ایک اور بڑی انٹریسنگ چیز یہ ہے کہ ایسے بے تہاشا کیریئرز ہیں جنہوں نے ویکسینیشنز کروائی بھی ہیں اور ان کے اندر کوئی علامات نہیں ہوتی اور وہ بھی پوزیٹیو ہیں اور وہ بھی پارٹیز میں جا رہے ہیں شادیاں ٹین کر رہے ہیں اور وہ بیماری کو ٹرانسفر کر رہے ہیں اور اس کا میں آپ کو ایک چیز سوچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی اومیکرون پاکستان آیا ہے یہ سارے ٹریولرز دے کے آئے ہیں بہار سے جو کہ ویکسینیٹڈ بھی تھے اور جنہوں نے ایک پی سی آر ٹیسٹ بھی کرایا ہوا تھا چڑھنے سے پہلے کچھ دن پہلے یہ جو ہے بیسکلی ویکسینیشن کے ساتھ ہوئے ہوئے لوگ ہیں کیونکہ اس کے علاوہ تو لوگ فلائے کر نہیں سکتے آج کل جو انٹرنیشنل رول ہے ایوییشن کا یہ ویکسینیٹڈ لوگ ہیں جو لے کے آ رہے ہیں اور جو ہے وہ اس کو پھیلارے ہیں اب یہ اومیکرون جو ہے یہ آخری لہر ہوگی کوویٹ کی اور اگر اسے ہم گزار لیتے ہیں ایسو پیس پر عمل کر کے ویکسینیشن کرا کے تو پھر شاید اب ہرڈ ایمیونیٹی جو ہے وہ ہماری قوم میں یا پوری دنیا میں ڈیولپ ہو جائے تاکہ اس کوویٹ سے چھٹکارہ مل سکے دیکھیں یہ ہرڈ ایمیونیٹی کی طرف تو موف کر رہے ہیں لیکن ہم آخری ویو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ وائرس جو اینا ڈیفرنٹ ہے دوسرے وائرس سے یہ میوٹیٹ کر رہا ہے اور اس کی جو علامات ہیں بیماری کی وہ بھی مختلف ہوتی جا رہی ہیں اور اس کا بیہیوئر بھی چینج ہوتا جا رہا ہے اور یہ ایک عجیب سا وائرس ہے جو کہ پورے باڈی میں کہیں پہ بھی اثر کر سکتا الگ الگ طرح سے اثر کر رہے ہیں لیکن یہ بات ضرور مذبت ہے جو آپ نے کہی کہ ویکسینیشن کرا کے جو اس کی جو لیتھالٹی تھی جس سے لوگوں کی امواد ہو رہی تھی وہ ڈیفنیٹلی کم ہے لیکن جیسے میں گزارش کرتا چلوں کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں نارمل اور ایک ہوتے ہیں جن کی ایج زیادہ ہے یا جن کے اندر دوسری بیماریاں ہیں وہ ضرور سسیپٹبل رہیں گے جیسے فلو سے رہتے ہیں اور ابھی بھی فلو سے بھی ایک لاکھ سے زیادہ ہمواد امریکہ سے ہو جاتی جہاں پہ ویکسینیشن بھی کی جاتی ہیں تو ابھی بیماریاں پھیلتی جاری ہیں ہمیں اب ان چیزوں پہ ایسو پیس پہ اثر انداز اور ایکشن لینے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آج یہ ضرور ایک طرح سے وائرس ہے جو کہ بھی پرابلم کریئٹ کیا ہوئے لیکن یہ مطلب نہیں کہ اومیکرون جیسا دوسرا وائرس ایک بلکل مختلف دوبارہ دنیا میں نہیں پھیل سکتا کیونکہ ٹرائبلنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے انٹی بارٹک کا ابیوز ہو رہا ہے ویپنز الگ الگ طرح بن رہے ہیں ایکسپیرمنٹس ہو رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہمیں ایک نئے نیو نارمل کی طرف موف کرنے کی ضرورت ہے سر آپ سے ہی جانا چاہوں گا کہ اب کوویٹ کو تقریباً یعنی دو سال کا عرصہ اب پورا ہونے والا ہے سر ہم اب بھی اپنے ڈاکٹرز جو جنرل پریکٹیشنرز ہیں ان کی شہر ٹریننگ نہیں کر پائے ہیں اس لیے کہ فرسٹ کانٹاکٹ جو پیشنٹس کا ہوتا ہے وہ جنرل پریکٹیشنرز سے ہوتا ہے کوویٹ سینٹرز میں لوگ جانے سے ویسے بھی خبراتے ہیں آپ نہیں سمجھتے جی سر دونوں باتیں آپ بھی بہت ہی امپورٹنٹ اور جو ہے اور فکر والی ہیں پہلی چیز یہ کہ ہمارے ہیں پاکستان میڈیکل انٹینٹل کانسل ایک وائد ایسی کانسل ہے جو چینج ہو گیا ہے نام جس کے لیے ڈاکٹروں کو ایک دفعہ گریجویٹ کرنے کے بعد ریجسٹر کرنے کے بعد کوئی ٹریننگ پروگرامز کوئی کورسز نہیں اٹینڈ کرنے پڑتے اور ظاہر ہے کہ کوئی سیونٹی میں سیونٹی میں گریجویٹ کیا کوئیٹی میں گریجویٹ کیا اور ان کو زیادہ جو نالج ہے وہ فارماسٹیکل کمپنیز دے رہی ہوتی ہیں جو باعث ہوتی ان کی پروڈکس کے حساب سے زیادہ ہوتی ہے اب یہ کہ یہ ٹریننگ پروگرامز منڈیٹری ہونے چاہیے تو لوگوں کو یہ ٹریننگز ہوں گی جن کے لیے لائسنس کو رینیو کرانے کے لیے جو ہے وہ ان کو یہ پروگرامز اٹینڈ کر کے اپنی نالج بڑھانی پڑے گی تو میرے خواہد یہ کوویٹ کا جو سلوشن ہے ایک تو یہ ہے لیکن سر سر کوویٹ کا جو علاج ہے سر ہی تو بڑا ڈیفرنٹ ہے اس میں جو ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں سی ریاکٹیف پروٹین ڈی ڈائمر اس کے علاوہ جو دوسرے ٹیسٹس ہیں جو ہم دیکھتے ہیں تو سر یہ تو نارمل جو جنرل پریکٹیشنرز ہیں ان کی نالج میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ بلڈ تھینرز کس وقت دینے ہیں اسٹیروائیٹ پیشنٹ کو کس وقت دینا ہے انٹی وائرل جرے پیک اپ کرنی ہے آپ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں میں وہی گزارش کر رہا تھا کہ جب تک کہ ان کی ریگولر ٹریننگ پروگرامز منڈیٹری نہیں ہو جائے گا اور اگر وہ نہ ٹریننگ پروگرامز اٹینڈ کریں جس میں نہ صرف نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں اور پھر دیگناسٹک ٹولز بہت زارے اچھے اچھے آگے ہیں ان کو اس کے بارے میں نہیں پتا سب اپنی اپنی ڈیڈ انچ کی مسجدیں بنائے ہوئے ہیں اور اس میں کام کر رہے ہیں جو کہ اب انٹرنیشنل بیماریوں سے وہ ڈیل نہیں کر سکتے سب ڈاکٹرز کے لیے کوئی خاص گائیڈ لائن آپ اور یعنی جو پاکستان میڈیکل ویسیشن ہے وہ نہیں جاری کر سکتے تاکہ جو پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ ہے اس میں تھوڑی آسان ہی مل سکے سمٹمز کے لیے آپ جو بات کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ٹائن کم ہوتا ہے میں گزارش یہ کرنا چلوں گا کہ ابھی بیسیکلی جو ہے نا سب سے پہلے کوویڈ ایک ایسا کنٹیجیز بیماری ہے کہ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے تھوڑی سی سپیشلائیز ایسو پیس کی بھی ضرورت ہے جب علاج کے لیے بندہ آتا ہے یا ان ڈاکٹرز کو دکھاتا ہے یا اس کا ایون ٹیسٹ کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پرٹنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہیں آپ تو ڈاکٹر ہیں آپ تو جانتے ہیں میں یہ ضرور بتاتا جلوں آپ کے پروگرام کے توجہ سے کہ کراچی کا پہلا پاکستان کا فیلڈ آئیسولیشن سینٹر این ایج ڈیو آئی سیو بناتا وہ بند نہیں ہوئے لگوں کو یہ بھی مس کنسیپٹ ہے کہ وہ شاید بند ہو گیا وہ اس وقت پھولی فنکشنل ہے ڈیڑھ سو پلس بیڈز اور وینٹی لیٹرز کے ساتھ اور میں یہ سب کو بتاتا جلوں کہ کوئی بھی چیلنج ہو فری علاج کر رہا ہے وہ ٹوئنٹی فور سیون وہاں پہ جا سکتے ہیں اگر کسی کا بھی کوویٹ پوزیٹیو آتا ہے اور اسے گھر میں پریشانی ہے وہاں پہ آکفیجن سے لے کے وینٹی لیٹرز تک ایوری ٹنگ is is free تو بیسکلی آپ کی بات بالکل صحیح ہے غور طلب ہے اور میں بھی اس کو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن میں اٹھاؤں گا کہ ایک ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ گروپ آف ڈاکٹرز اور سٹارٹ کریں اور اس لوگوں کو انوائٹ کریں اور کہ یہ اس کو جو مختلف مراحل سے جب علاج چینج ہوتا جا رہا ہے اس پر کام کیا جائے بلکل آپ کی ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک اور بات جانا چاہوں گا سر آج کل ہر دوسرا شخص جو ہے نا کراچی میں وہ فلو یا بخار میں مبتلا ہے سردی لگ کے بخار آ رہا ہے فلو گلے کا خراب ہونا ہلکی کھانسی ہونا کیا یہ تمام پیشنٹس کوویٹ کے ہیں سر اور تمام پیشنٹس افورڈیبل بھی نہیں ہیں کہ اگر ان کو یہ بیماری ہوتی ہے تو وہ جا کے چھ ساڑھے چھ ہزار روپے اگر ٹیسٹ کرا سکیں ایسی صورت میں کیا کیا جائے سر آپ کا ڈیٹا کیا کیا تھا آپ کے بعد جو لوگ ٹیسٹ کراتے ہیں تو کیا یہ بخار اور گلے میں خراش کے جو لوگ ہیں جن کو ہائی گریٹ فیور ہو رہا ہو جسم ٹوٹ رہا ہو سر میں درد ہو رہا ہو ساتھ میں گلے میں خراش آ جائے تو کیا اس کو سمجھ لیں چاہیے کہ کووڈ ہے اور اسی حساب سے ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے یا پھر مطلب یہ دوسرا کوئی وائرل انفیکشن بھی پھیلا ہوا ہے کراچی میں فیلحال تو جو آپ کا یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے لیکن ابھی جتنے بھی ایسے لوگ ٹیسٹ کر آ رہے ہیں وہ انفورچنٹلی کووڈ پوزیٹیو ہی نکل کے آ رہے ہیں یہ علامات جو آپ نے پوری بتائی ہیں یہ اس وقت فیلحال جو امکرون پھیل رہا ہے یہ پوری اس کی علامات ہیں اور یہی پوزیٹیو آ رہے ہیں اور یہی اسی وجہ سے یہ فورٹی پرشنٹ بہت ہوتا ہے ایون اگر مطلب پاکستان میں سب ٹیسٹ بھی نہیں کراتے اس کے باوجود اگر فورٹی پرشنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تقریباً دو لوگوں میں سے ایک کو ہو رہا ہے اور یہ بہت بڑی پرشنٹیج ہے میں بس ایک گزارش کرتا چلوں بھار کی ممالک میں ویسے بھی اگر نارمل فلو بھی ہو کوئی اور قسم کا بھی وائرس ہو تو لوگ ویسے بھی ماسک پہنتے ہیں کہ دوسرے کو نہ لگائیں دوسری بات ہے اپنی امیونٹی کو بہتر کریں ابھی آج کل اورنجز اور کینو آئے میں ہیں گریپ فوٹس ہیں ان کا استعمال کریں اور اپنے آپ کو دور رکھیں دوسرے لوگوں سے بھلے وہ کوویڈ نہ بھی ہو یہ دوسرے دوسرے فلوز بھی دوسروں کو پھیلانا نہیں چاہیے اپنے آپ کو آج کل بیسے بھی گھومنا پھرنا بند کرنا چاہیے اور یہ پورے لوگ ڈاؤن کی طرف ہم موو کر سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ اگر یہ کنٹرول نہ کیا گیا سر ایک لانس قیسٹ آپ سے کرنا چاہوں گا مجھے بتائیں اگر کسی کو فلو یا کوئی دوسرا وائرس ہو جس کی وجہ سے امیونٹی ڈاؤن ہو تو کیا ممکن ہے کہ اسے کوویڈ بھی ہو جائے اس کی قوت مدافعات کم ہونے کی وجہ سے جو کہ دوسرے وائرل فلو یا بخار کی وجہ سے اس کی امیونٹی ڈاؤن ہوئی ہو بالکل کریکٹ ہے صرف بخار اور فلو سے امیونٹی ڈاؤن نہیں اگر کسی کی ڈائیبٹیز ہے جو کنٹرول نہیں ہے کسی کو بلٹ پیشر ہے جو کنٹرول نہیں ہے ایون میں سمجھتا ہوں کہ دانت میں سوجن ہے جس کو اس نے پالا ہوا ہے جو پان گھٹکہ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی بھی امیونٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ گردوں کے مسئلے ہیں ڈوڈائلیسز کے پیشنٹ نہیں بلکہ جن کی پکریاں بھی ہیں کوئی بھی ایسی بیماری جو آپ کی باڈی میں لاحق ہے میں گزارش کروں گا سب سے کہ جا کے اس کا فوراً علاج کروائیے کوئی بھی باڈی میں جو تکلیف ہوتی ہے کسی بھی قسم کی بلکہ میں آپ کو بتاؤں ذہنی پریشر اور ٹینشن اور ڈیپریشن سے سٹریس وہ بھی امیونٹی کو کم کرتا ہے جا کے سائیکی ایکٹریس یا سائیکالوجس کو دکھائیں اپنے ہر چیز کا علاج کروائیں بیسے بھی اس کا فائدہ ہوگا اور کوویڈ سے بھی بچا جائے گا چھیک ہے بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر فرانی صاحب نے پروگرام کے لئے وقت نکالا ناظرین ایک وقفہ وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہے یہ پروگرام خبر کی خبر ناظرین ویلکم بیک ایک دوبارہ پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام ہے خبر کی خبر میں ہوں آپ کا امیز بان ڈاکٹر بولند اقبال ناظرین آپ ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے سندھ میں جو اعتجاجی مظاہرے چل رہے ہیں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں کئی جلسوں کا اتمام کیا جا رہا ہے دوسرے جانب کوویڈ کی ایسو پیز بھی جاری کر دی گئی ہیں جو کہ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کی گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کوویڈ کی ایسو پیز کے ساتھ ساتھ یہ جو سیاسی سرگرمیاں جا رہی ہیں جو اعتجاج مظاہرے دھرنے جا رہی ہیں اس پر سندھ حکومت کس طریقے سے ان چیزوں کو ہنڈل کرے گی اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب تیمور تالپور صاحب السلام علیکم سر یعنی جس طرح سے بل پاس کیے گئے یا جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے اور پھر اپوزیشن سندھ میں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی جانب سے بھی کراچی میں بھی دھرنا جا رہی ہے کچھ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں ہیدرواز میں جلسہ ہے وہ کیا جا رہا ہے سر کیا سٹرٹیجی بنائے گی سندھ حکومت کے ان چیزوں کو کنٹرول کرے خاص طور پر کوویڈ کے سیناریو میں بہت بہت شکریہ دوگر صاحب دو ارگ ارگ چیزیں ہیں ہماری ریلی اور ان کی ریلی میں ہمارے اتجاج میں اور ان کی اتجاج میں پہت سپار ہیں آج لوگوں کو یہ فکر یہ ٹینشن نہیں ہے کہ لوکل وڈی ایٹ کیسے بنائے اور کون الیکشن جتے گا اور کون الیکشن ہارے گا لوگوں کو مہنگائی کے وجہ سے ان کی کردن ٹوٹ گئے گیا جو انفلیشن ابھی چل رہی ہے پاکستان میں یعنی کہ جتنے بھی آپ سے لیڈران آئے آپ کے اپو جی آئے آپ کے اپنے گونت کی اپنے گنڈی حالت اس ملک کی کبھی کسی نے نہیں کی جتنے عمران خان گازی اور اس کے چالیس جوروں نے کی جو لوگ ہیں ان کے پاس ایک وقت کھانے کی بھی پلایت نہیں رہی ہے نہیں کھانے اور ہم پہ اشد دباؤ ہے عوام کا عوام بلاف پریشر ہے کہ آپ کچھ اور نہیں کر سکتے کم سے کم اعتجاج کریں ہمارے ساتھ وفاقی حکومت کو بتائیں یہ ہماری کیا حالت ہے وفاقی حکومت سے کسی بھی طرح ہماری جان چھوڑوائیں اس پریشر میں اور اس بنیاد پہ ہماری یہ ریالیز نکلنے جا رہی ہیں اعتجاج شروع ہونے جا رہے ہیں اب جو آپ بات کرتے ہیں سندھ میں جو اعتجاج ہو رہا ہے اس کا بھی کو بتا دو یہ نہیں یہ جس فیسے نمبر ایک اور نمبر ایک وہاں دیورٹ اعتنشن اوڈی پیپل اینفلیشن اچھا پہلی اس چیز کے لیے فیسے نمبر ایک کیونکہ اب انکریب لوکل بولیز ایلیکشن ہونے جا رہے ہیں اور آپ کے جو پی ٹی آئی اور کے آلائیز وہ اتنی بوری طرح ایلیکشن میں ہاریں گے کہ اگر کوئی غیرستان نمبر اینفلیشن واپس نہ آتے تو وہ ابھی صحیح اعتجاج کر کے یہ مسئلے مطلع کر کے اور اپنا فیوچر برائٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس کے کیونکہ بتائیں کہ بھئی یس ہم نے پہلے اعتجاج کیے تھے یہی ہونا تھا انہوں نے فلانا کر دیا اور دوسرا جیسے میں نے پتایا اٹینشن ڈائیور کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑی ہمارا اس مقصد ہے ہماری احساس ہے جو عوام کو پتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں اور ان کا ڈرمہ بھی سب آپ کے سامنے آگیا پھر دیکھا احساس کیسے کتنی بری طرح سے یہ کی پی کے میں الیکشن تھا کہ ان کا سٹرانگ بورڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ازلا انہوں نے پہلے رکھے تھے جو ان کے بڑے بڑے مزرد کی تو ہے دسٹرٹ سے ان کو اپنا گھر سمجھتے تھے تو اب تو باقی کے پی کے میں ان کا حاشر آپ دیکھیں گے آپ ان کا حاشر سندھ میں بھی دیکھیں گے بلتستان بھی دیکھیں گے اور پنجاب میں بھی دیکھیں گے سر تو اب اس کے علاوہ یعنی جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی الائی نہیں ہے اس کا بھی کہنا ہے کہ جی وفاقی حکومت بھی غلط کر رہی ہے سندھ حکومت بھی غلط کر رہی ہے متعدد قومی مومنٹ کو بھی وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں دوسرے جانے پاکستان زمین پارٹی تیس جنوری کو جو ہیں ان کی جانب سے بھی مارچ اور ریلی کا اعلان کر دیا گیا ہے پھر مہاجر قومی مومنٹ کے چیئرمن آفاق حمد کی جانب سے جلسے کا اعلان کیا گیا آج پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے علیہ در صوبے کے لیے ریفرینڈم اور یہ جو جلسہ ہے کس جنوری کا یہ حضراباد میں کیا جائے گا لیکن سر یہ لوگ جو پی ٹی آئی کے الائز نہیں ہیں تیمور صاحب یہ آواز سن سکتے ہیں سر آپ بلکل بلکل مجواز آپ کے آ رہی ہے جہاں سکت بات ہے جی ایو ای کی تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہم جی ایو ایو کے بڑا ایک ذمہذار جماعت سمجھتے تھے پر ان کا ایٹیٹیوڈ ان کی باتیں اور ان کے اندر وہی لسانیت کی بو جو کہ ایمکی ایم میں کسی ٹائم پہ آتی تھی ہمیں اب وہ بو سننے میں آ رہی ہے جس طرح سے انہیں سندھ کے وڈیروں پہ تنقید کی سندھ کا وڈیرہ کیا ہے وڈیرہ کہتے ہیں ایک گاؤں کے عزتدار بڑے کو جو اپنے گاؤں ترشیل کرتا ہے ان کے فیصلے کرتا ہے ان کے مسئلے مسائل حل کرتا ہے اس وڈیرے پر لوگوں نے تنقید کی ہماری زبان ہماری سیوی زبان پر لوگوں نے تنقید کی تو میں تو بہت سی دکھی ہوں ہمیں یہ ایکسپیکٹر نہیں تھا کہ اتنا نیسے لیول تک سٹوپ ڈاؤن کر جائے گی شاید وہ بھی اسی پریشانی کا شکار ہیں اپنا پیوچر بھی باٹیو کی طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح کی ڈالکن پارٹی کرنے ڈالکن پارٹی کی بات کی ان کے ریرماؤ کی بات کی تو ان کو تمہیں سنسیزل نہیں کرتے تو وہ جماعتیں جو آج سر سے ایک الیکشن میں سیٹ ایمیریٹی نکال سکی تو میں تو ایسی جماعت کو وزن نہیں جانا کیا تھا تو یہ اوپر سے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو جو ان کی ڈیمانڈز تھے لوکل باڈی میں ایکٹ میں وہ ساری ہم نے انکلوب کر دیئے یہاں تک کہ پہلے یہ آنسیبل نہیں تھی پولیس ان کو آج پولیس بھی ہم نے ان کو آنسیبل کر دی پبلک ہیلپ انجنیرنگ ڈپارٹمنٹ کبھی بھی یہاں پہ ان کے پاس نہیں تھا ہم نے اس کا بھی کوئر چیئر پرسن مہر کو بنا دیا ہے ہم نے آپ کی جو سکورز ہیں ان کے پرنسکلز کو بھی ان کے حدود کے مہرس کے اندر آنسیبل کر دیا ہے کوئر چیئرمن کو تو بجائے اس کے کہ وہ ہمارا شکریہ آدھا کریں وہ یہ جو دو چار ہسٹتار نکل لیا ان کے اوپر شور شرابہ کریں جب ہم نے ہیلپ میں اتنا اچھا کام کیا ہے جب ہم نے ہیلپ میں اتنی زبردفت ریزارٹ کیے ہیں تو وہ چیز سندھ حکومت کے سامانے کے گئے جو چیزیں گورنمنٹ آف سندھ کا پاور ہے وہ ہم کسی بھی شرط کسی بھی طریقے سے کسی کو نہیں دیں گے وہ حکومت سندھ کے پاور حکومت سندھ انجائے کرے گی اور جو کام ہوتے ہیں لوکل باڈیز کے وہ ہم محرس کے حوالے کر چکے ہیں وہ محرس سامانے گے سر اب جس طرح یہ اعتجاد چل رہا ہے دھرنا چل رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا سر منا لیا جائے گا ان کو سندھ حکومت مطالبات مان جائے گی یا کیا ہو گیا اسی طرح یہ دھرنے اب حسن سکوئر پہ دھرنا ہے گدشتہ ہفتے جو ہے وہ میٹروپول ہٹل پہ دیا گیا مارچ کیے جا رہے ہیں تو سر کیا ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے گی کچھ مطالبات مانے جائیں گے یا ان سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ دھرنا ختم کریں یا یہ اسی طرح چلتا رہے گا سندھ حکومت کوئی فرق نہیں پڑتا اس قسم کے دھرنے سے یا اتجاجی ریلی سے مجھے یہ بتائیں نوٹ صاحب پی ٹی آئین اے اور عمران خان نے کتنا عرصہ دھرنا مارا اسلامات کے اندر جی کچھ فرق پڑا اس سے جو ہمیں یہاں پر فرق پڑے گا ہاں ٹھیک ہے ان کو بات چیز کرنی ہے بہت سچا ہے کچھ چیزیں ایتی ہیں اگر ہمیں کوئی لوجیکل لگی جیسے کچھ چیزیں ہمیں نے گورنس ان کی لوجیکل لگی تو ہم نے وہ ساری چینجز کر دیں ترمیم کر دیں انہیں آکے اور ان کی ترمیم پہ ہم چینجز دارے تھے اور وہ شور شرابہ کر کے اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے اپوزیشن والے سندھوں اسمبلی سے تو ہم آج بھی آکے بیٹھیں گے ہم آج ساتھ بات کریں گے ہم بات چیز کر رہا رہے ہیں کوئی رستہ نکالی ہوتا رہا ہے پر اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں بلیک مل کر کے اور یہ پانچ پانچ ہزار ہزار سو پانچ سو کے لوگوں سے ہمیں ڈرائیں گے تو وہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں تو پھر یہ اپنا ڈرنا کرتے ہیں ان کا سیاتھی رائٹ ہے ایس فار از لوگوں کو تحریف نہیں کرے یہ بیٹھنے ہیں ان کو جو سپورٹ ہوگی زیادہ لمبا بیٹھنے میں وہ بھی سندھ اکمت کرنے کو تیار ہے آجہ تیمیر طالبور صاحب یہاں اب آپ سے جانا چاہوں گا مہاجر قومی مومنٹ کے چیرمن آفاق احمد نے الہیدہ صوبے کا مطالبہ کیا ہے وہ کہے دیں جی ریفرینڈم کرا لیں اگر لوگ الہیدہ صوبے کی حق میں رائے نہ دیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا جلسہ بھی کیا جا رہا ہے سر میں کہہ رہا ہوں کہ مہاجر قومی مومنٹ کے چیرمن آفاق احمد نے آج پریس کانفرنس کیا اہدر آباد میں کیونکہ جلسہ ایکیس جنوری کو اور ان کا کہنا یہ ہے کہ الہیدہ صوبے کا انہوں نے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا کراچی کے جلسے میں پھر انہوں نے آج یہ کہا ہے پریس کانفرنس میں کہ جی اگر ریفرینڈم کرا لیا جائے الہیدہ صوبے کے لیے اگر لوگ اس کے حق میں رائے نہ دیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا یعنی ریفرینڈم کرا کے دیکھ لیا جائے اگر لوگ کہتے ہیں جلسہ صوبہ نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے میں سیاست چھوڑ دوں گا سر اب ایسی صورتحال میں کیا یہ نہیں لائے ملک تیار کیا جائے گا اگر پبلک رائے لینے کا کوئی انتظام کہنے تیس مارچ تک کچھ نہ کچھ پبلک رائے یا ریفرینڈم کرانے کا اعتمام کیا جائے گا کیا کہتے ہیں سر میرے خیال سے اگر یہی بات ہے تو افاق بھائی میرے خیال سے تیاری کر لیں سیاست چھوڑنے کی کیونکہ ایک بہت مائنورٹی بھی نہیں بہت بہت مائنیوٹ مائنورٹی ہوگی جو لتانیت کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے سندھ کے دو حصے کرا سکتے ہیں جب تک میرے خال سے سندھ کا ایک بھی غیرت مند لیٹا ہوگا یہ صوبہ کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتا دو ٹکڑوں میں بچھڑ نہیں سکتا ہم لوگوں کی رائے کو ویلکم کرتے ہیں اور یہ چیزیں دو لوگوں کے بیٹھ کے اور دو ڈیفرنٹ پارٹی سے کہنے پر نہیں ہوتی میں سمجھتا اگر یہ ریپرینم کرائیں گے تو ان کو جو ہے نل بٹا نل ووٹ ملیں گے انشاءاللہ سندھ ایک ہے اور سندھ ایک رہے گا سر ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا سابق گورنر سندھ دکٹر شدال عباد کی حوالے سے کبھی سر ناصر حسین شاہ صاحب ملاقات کرتے ہیں کبھی یہ کہا جاتا ہے سندھ کے شہری علاقوں میں سیاست کیلئے شاید پاکستان پیپلز پارٹی دکٹر شدال عباد کو آزمانہ چاہ رہی ہے تاکہ خاص طور پر کراچی حدرباد یہ سندھ کے شہری علاقوں سے ووٹ لیے جا سکیں چاہے وہ لوکل گورنمنٹ ہو یا جو شہری سندھ کی جو سیاست ہے دوسری جانب آج آفاق صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر شدال عباد کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام دھڑوں کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں پر کیا حقیقت ہے کیا واقعی پیپلز پارٹی ڈاکٹر صاحب کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں آپ یا پھر اس بات میں حقیقت ہے کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ یا سابقا متحدہ قومی موومنٹ کے تمام دھڑوں کو اس وقت ملانے کیلئے ایفرٹس کر رہے ہیں دیکھیں جی اگر یہ ایفرٹس ہو رہے ہیں سب کو ملانے کیلئے تو بڑی اچھی باز ہے کیونکہ اگر یہ سب مل گئے تو شاید کچھ نہ کچھ پاکستان پیپلز پارٹی سے سندھ کے صبح میں مقابلہ کر سکے ورنہ بہت گنی چنی ان کی جو لوکالٹیز ہیں وہاں پر یہ الیکشن جیتیں گے شاید یہ مل گئے تو کچھ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آگئے جہاں تک بات ہے ناصر شہ صاحب کی میٹنگ تو بلکل ان کی میٹنگ ہوتی رہتی ہیں اور ہماری پارٹی کی لیڈیشپ کہنے پر ہوتی ہیں ان کی اچھی بات چیز ہو رہی ہے اگر کوئی اعلان ایسا آنا ہے تو میرے پاس یہ موضوب طریقہ نہیں ہوگا کہ میں کسی کے فیوچر کا اعلان یا ان کی فیوچر کی جانی کے بارے میں بات دیکھو اس تاکہ سابقہ دونر صاحب مارے خود جو اچھی کوئی اس پر کرنا چاہتے بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب آپ نے پروگرام کے وقت نکالا ناظرین ڈینرم آپ پاکستان پیلز پارٹی سبائی وزیر تیمور تالپور ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے ایک وقفہ لینا چاہیں گے وقفہ کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں آزر ہوتے ہیں دیکھتے رہی پروگرام خبر کی خبر میچز سٹیڈیا میں برائے راست دیکھ سکیں گے اتنا بڑا ایونٹ تقریبا دو سالوں سے کوویٹ کی وجہ سے کبھی موخر کر دیا جاتا ہے کبھی تماشای ہٹا دیا جاتے ہیں کبھی بائیو سیکیور ببل جو ہے وہ قائم نہیں رہتا جس کی وجہ سے ٹیموں کے جو کھلاڑی ہیں وہ کوویٹ میں مفتلا ہو جاتے ہیں جبکہ دوسرے ممالک میں بڑی بڑی لیگز بڑے بڑے ٹورنمنٹ جو ہیں وہ کامیابی کے ساتھ ان کا انعقاد کر لیا جاتا ہے اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ہماری سینئر سپورٹس آنلسٹ ہیں جناب نسیم راچپوت اسلام علیکم نسیم بھائی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں والیکم سلام بلند بھائی سر کیا کہتے ہیں ایک دفعہ پھر پی ایس ایل کا یہ سیزن سیون جو ہے یہ کوویڈ کی وجہ سے متاثر ہوتا نظر آ رہا ہے اتنا بڑا ایونٹ اتنی انٹرنیشنل انویسمنٹ اس میں ہوتی ہے کیا کہیں گے آپ بہت مشکل ہے اس وقت اس کا انعقاد لیکن ان سی او سی کا جو ڈیسیشن آئے کہ آپ پچیس وی سات تماشائیوں کے ساتھ ایونٹ کے ساتھ جائے ابھی آپ ایونٹ آگنیز کریں اور لاہور کے بارے میں ان کا کہنا یہ کہ فروری کے پہلے ہفتے میں فیصلہ کریں گے کہ آیا لاہور میں شفٹ کرنا ہے یا یہیں پر آپ نے کمپلیٹ کھیلنا ہے پسے میری اپنی ذاتی رہے میں کوئی ایک وینیو ہونا چاہیے دیکھیں انڈین پریمیر لیگ تو ہم سے بھی زیادہ بڑا ایونٹ ہم سے زیادہ ڈیس پر مشتمل ہوتا ہے انہوں نے بھی مہاراشٹر صرف ایک ہی جگہ رکھی ہے کہ ہم نے اپنے ایونٹ کو ایک ہی جگہ پر مکمل کرانا ہے تو میری اپنی ذاتی رہے میں چاہے لاہور میں کرانا ہے آپ کراچی میں نہ کریں لیکن آپ کرائیں ایک ہی جگہ پر کیونکہ بار بار ٹیبلنگ کی وجہ سے لاسٹ آئی پیل جو ختم ہوا تھا اس کی وجہ یہ جب میچز ممبئی سے دہلی گئے تھے اس کے بعد سے انہیں ختم کرنا پڑا تھا کیونکہ اتنے زیادہ کیسز بڑھ گئے تھے کھلاری گولف کلنے چلے گئے وہاں پہ انہوں نے تصویریں بنوالی تھی تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی صورتحال تو وہ والی ہے کہ دودھ کا جلا چھارج بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے زیادہ بہتر ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ یہ پلان کیے کہ کراچی میں ایک ہوتل پورا بک کر لیا جائے گا فیملیز کو الاؤ نہیں کر رہے ہیں یہ کچھ ایسے ڈیسیشنیں دیکھیں بائیو سیکیور ببل میں چالیس دن رہنا پہ تیس دن رہنا کوئی درہ آسان کام نہیں ہے لیکن ایڈ دا سیم ٹائم اگر آپ فیملیز کو رکھتے ہیں وہ بھی تو رسک ہے فیملیز بھار بھی بچے بھی چلے جاتے ہیں تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتے ہیں تو وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پاکستان کے تمام پلیئرز کو مشکل صورتحال تو ہوگی اور جہرے آپ پروفیشنلز ہیں ان کو اس میں کھیلنا پڑے گا یہ پی ایسیل بہت انٹرسٹنگ اور ہمارا ہر پی ایسیل بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے لیکن سب جب دل بڑھ جاتا ہے لگ جاتا ہے ایونٹ ٹیک پہ پہنچتا ہے پتا چلتا ہے ختم ہو گیا جی اس چیز سے بچنا ہوگا جو آپ پھر اس کے بعد جو صورتحال ساری دنیا میں ہوتی ہے وہ بھی تو ہمیں کو فیس کرنا پڑتی ہے آپ نے اس سے بچنے مسیل بھائی گیٹ منی جو ہے وہ کس حد تک میٹر کرتی ہے اس ٹورنمنٹ کے ریونیو میں یا گیٹ منی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تماشائی اگر چاہے پچیس فیصد ہوں یا تماشائی نہ ہوں پھر بھی ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ اور یہ باقی چینلز پہ لوگ دیکھ لیں گے اور یہ ایونٹ کامیابی سے ہو سکتا ہے دیکھیں ابھی تو ایونٹ کرانا مقصد ہے ان سی او سی نے ڈیسیشن لیا کہ پچیس فیصد سے زیادہ تماشائی نہیں ہوں گے اگر آپ کا پورا گراؤن بھی بھرا ہونا تو بھی وہ جو کہتے ہیں نا اوٹ کے موں میں زیرا تماشائیوں کی آمنی صرف اتنی ہی ہوتی ہے جتنی آپ کی انڈورسمنٹ جتنی آپ نے مارکٹنگ رائٹس کے تھرو پیسے کماتے ہیں جو ٹیلیویجن رائٹس ہوتے ہیں یا دیگر رائٹس ہوتے ہیں یا جتنے بھی ہولڈنگز وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں جتنے کمرشل ایکسپیکٹس ہیں اس میں آپ اگر تماشائیوں کی ذریعہ آمنی کی بات کریں گے تو میں نے آپ کو کہا کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے لیکن ان کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ایک پہان ساری دنیا میں جا رہا ہوتا ہے انپورچنٹلی وہ کنڈیشن نہیں ہے دیکھیں نا ساری دنیا کس طرح کے اقدامات کر رہی ہے نوائک جوکوک نمبر ون ٹینس کے پلیئر پورلڈ ریکارڈ بنانے اور شریعہ پہنچے تھے ان کی حکومت ان کی عوام کھڑی ہو گئی کہ اگر انہوں نے ویکسین نہیں لگوئی ہے وہ نہیں کھل سکتے ان کو اس پشنہ نہیں دی جا سکتی ہمیں اپنے لاؤز کو اسی طریقے سے امپلیمنٹ کرانا ہوگا دوستی ہریاں ختم کرنی ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی بہت ہی امپورٹن طور وہ چلا گیا لاسٹیئر آپ کو یاد ہوگا ایک ٹیم تکھناڑی اپنے آنر سے ملے تھے اس کے بعد پتہ چلا تھا کہ وہ بس میں ہی نہیں بیٹھ رہی تھی بلکل کہ ہم میٹی نہیں کھیلیں گے تو بھائی یہ تمام چیزیں سب مل کے بیٹھیں اور ایک پیش کے اوپر ہوں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے یہ نہیں کرنا لیے وقت نکالا ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اخصدام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ